یہ ایچ اے ایل وہ جو ڈانیر ایک راپس کے آرڈرز تھے اس کا ایک ٹرانچ ان کو سانپ دیے گیا ہے ایسا ویکنڈ میں اپ ڈیٹ آ رہا تھا تو شاید اس خبر کا بھی فائدہ اٹھاتا ہوا ہندوستان ایرونالٹکس تیگ مہندرہ بھائی صاحب ساڑھے آٹھ پرسنٹ کے اچھال کے ساتھ اپنے نئے سی او ایم ڈی کے نام کا سواگت کرتا ہوا مہریش گرنانی صاحب نے کام تو اچھا ہی گیا تھا اس طرح کا اتساہ کیوں بان رہا ہے اور یہ تو دسمبر میں ہونا ہے جو بھی بدلاؤ ہونا ہے اس کے بعد نئے ایم ڈی سی او صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے آٹھ نو پرسنٹ کا اپ ٹک ایسا کیا ہو گیا نہیں ایسا ایکسپیکٹنڈ مووو تھی کہ لیپلیسمنٹ تو آنی ہے گرنانی صاحب کو پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایسنگ کہاں سے آتے ہیں نئے ایم ڈی جو مہن جوشی آ رہے ہیں مہن جو مہن جو مہن جو مہن جو مہم جو آرہے ہیں کہاں سے بھی اکتی آ رہی ہے تو لیڈ دورگانیزیشن یہ بہت سٹریجک چینج لہ سکتے ہیں ان ترمز او ٹھنکین پروسیس اور مارکٹ سپسیفکلی آئیٹی کمپنیز میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ایک 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 سپریریانسٹ اور والڈریکٹی پرسنالیٹی ہو تو سٹریجک ویجن جو کمپنی کی ہوتی ہے اس کو اور چاٹ چاٹ لگا سکتا ہے دوسرا I think in terms of their core financials itself I think جو improvement ہم دیکھ رہے ہیں core business میں جو ہم expectation بان کے رکھ سکتے ہیں in terms of the order book itself 5G rollouts جو globally ہوتے رہیں گے and specifically in India I think contractual obligations کے ساتھ ساتھ revenue growth بھی ٹھیکٹا کرنی چھے تو مجھے لگتا ہے کہ جو دو value تھے جو overhang بنے ہوئے تھے I think پشتی مل رہی ہے کہ ایک strategic thinker آ رہے ہیں from a well led organization جو strategically I think Tech Mahindra کو آگے لکھے جا سکتے ہیں اور جو initiatives Tech Mahindra نے لیا ہے اب تک شاید اس کو یہ all drive کریں to probably have better earnings growth going forward so I think market is لئے یہ دونوں چیز reaction Tech Mahindra آپ کے سکین پہ 114 93 روپے اوپر اس بھی چھے یاد رکھے گا بینک نفٹی جو advantage آنا ہے اب اسی سے آنا ہے اور یہ آتا ہوا اب چالیس چھے سو پجاس کی trajectory کے اوپر یہ رہے گا آج کا سب سے بڑا game changer index اور میں یہاں پہ اس لئے اس کو کہہ رہا تھا کیونکہ میں صبح صبح بطلب بزار کھلنے کے بعد post opening دیکھیں آج بزار تھوڑا سا وہ post opening different تھا ایس بی آئی پھر تھرس جنریٹ کر رہا تھا اور ایس بی آئی ایک بار پھر سے اپنے exactly دو پوائنٹ جو کی بہت میننگفل ہوتا ہے trading کے لیہاں سے تو دو سٹاک ویچرز اس وقت بہت نرنائے بھومے کامے ہیں بتا دیں کہ منی کنٹرول پر دیئے گئے ویچار ایکسپرٹس کے اپنے نیچی ویچار ہوتے ہیں ویب سائیڈ یا مینجمنٹ اس کے لیے اتردائی نہیں ہے یوزرز کو منی کنٹرول کی صلحہ ہے کہ کوئی بھی نیویشن انڈلائے لینے سے پہلے سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ کی صلحہ لیں